بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے بنائے کوفتے مزیدار کوفتے اور گوشت سے نہیں بلکہ ہم نے بنائے ہیں دال سے دال کے مزیدار کوفتے ہم نے بنائے ہیں ایک کب میں نے چہرے کی دال لے لی اور ایک کب مون کی ان کو دو گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا اچھی طرح واش کرنے کے بعد اور اس کے بعد ان کو موٹا پیس لیا ہے تھوڑا سا دانے دار اور پیسنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک بڑا پیاز اور پانس سے چھے سبز مرچے وہ بھی پیس کر ڈال دی ہیں تقریباً ایک ٹی بی سپون بھر کے میں نے ڈال دیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر پیسی بھی لال مرچ ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا ہے میں نے سوکا دھنیا پیسا ہوا اور ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا تھا اس کے اندر زیرہ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس کے اندر ڈالیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کوفتے بنا لی ہیں چھوٹے سائز کے اور اس کے بعد آئل کو گرم کیا تیز گرم کرنے کے بعد اس کے اندر یہ تمام کوفتے ڈال دیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں جی مزدار سے ڈال کے کوفتے دیکھیں دیکھنا میں میں محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ گوش کے کوفتے ہیں یا دال سے بنائے گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اب ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا ایک سائٹ سے فرائی ہونے کے بعد جو ہے وہ سائٹ چینج کر رہے ہیں اور اب ہم آنچ کو کر دیں گے سلو پہلے ہماری آنچ تھی میڈیا اور ان کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ تک ہم نے بیل کو سلو آنچ پر فرائی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح اندر سے پک جائیں کوفتے فرائی کرنے کے بعد میں نے نکال لیے تھے لیدہ پین میں اور اب ہافٹ کا کوکنگ آئل لیا ہے اس کے اندر ایک بڑی پیاز یہاں دو چھوٹی پیاز آپ موٹی موٹی کاٹ کے ڈال دیں لیسنڈ کے جب میں ڈالیں تقیباً پندرہ سے بیس عدد اور ادرہ کا ایک بڑا پیس لے کر اس کو بھی پیاز کے اندر شامل کر کے اس کو فرائی کیا ہے یہ دیکھیں کلر اس کا جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا پیاز کا تو اس کے اندر میں نے دو عدد ٹرماتر ڈال دیا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ فرائی کیا ہے پیاز ہمیں بلکل براؤن نہیں کرنے نہ ہی کچھے رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں سوکہ دنیا ڈالا ہے پیشابہ ایک ٹی سپون اور حلدی ڈالیے آدھا ٹی سپون اور اس کے ساتھ یہ نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بھونیں گے اگر آپ کو مسالہ جلنے لگے تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس طرح سے اس کو دو تین منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم اس کا بلینڈر میں ڈالیں گے اور بلینڈ کر لیں گے مسالہ ہمارا جو ہے وہ بلینڈ ہو گیا اس کو ہم نے دوبارہ سے کڑا ہے کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر آلیڈی شامل تھا اور یہ تمام چیزیں جو ہے بلکہ اچھا سا مکسر بنایا اس کو بھوننا شروع کیا اور دوسری طرف ہمارے جو کوفتے فرائی ہو گئے تھے اس کو جو ہے وہ ہم نے مسالہ بننے کے بعد کوفتوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی کوفتہ دیکھیں ٹوٹا نہیں ہے بلکل بھی بہت اچھے سے ہمارے گولڈن فرائی ہو گئے تھے کوفتے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ میں نے اس کے بنائی کی اس کے بعد تکیونے ایک گلاس میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے آپ کو جتنے بھی اس کی گریبی چاہیے اس کے حساب سے آپ اس کے اندر پانی شامل کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے پھر کور کر کے میں نے دس سے پندہ منٹ کے لیے بھی الکی آنس پر پکایا ہے تاکہ اچھی طرح سے جو کوفتوں کا فلیور ہے وہ اس کے شوربے میں مسالے میں آجائے اور جو مسالے کا فلیور ہے وہ کوفتوں کے اندر آجائے اور یہ ہمارے کوفتے تقریباً جو ہیں وہ ریڈی ہیں دال کے کوفتے ریڈی ہونے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون بھر کے ڈالا ہے سوپہ دنیا پساوا ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پساوا اور اس کے ساتھ ایک چھٹکی جو ہے وہ میں نے جائفن جوہیتری کا پاورڈر ڈالا ہے تاکہ ہماری جو ہے یہ کوفتے جو ہیں اس کے اندر اچھا سا فلیور آجائے اور خوشبو آجائے تو یہ دیکھیں جی ہمارے مزدار سے دال کے کوفتے جو ہیں وہ ریڈی ہیں آپ نے ضرور بنانے ہے بنائیے گا اور ہمیں کابن پوکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو یہ ہمارے دال کے کوفتے بلکل دیکھیں ہسان ریسپی ہے اور دوز دوز گوش بھی نہیں بنایا جا سکتا تو ہم نے یہ بنائے ہیں دال کے کوفتے مزدار سے آپ ضرور بنائیے گا یہ یہ دیکھیں جی تو ہم صرف کر رہے ہیں کوفتوں کو دیکھیں دیکھنے میں بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ گوش سے چکن سے یہ دال سے کسی سے بنائے گئے ہیں اور کھانے میں بھی بہت لذیذ بنے تھے تو ضرور آپ نے بنانے اور اس کے بعد کمن باکس میں بتانا ہے کہ کیسے لگے آپ کو ہماری ریسپی چینل کو لائک شیئر کمن ضرور کیجئے گا